اسلام علیکم ناظرین و حضرات میں ہوں شہزیب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اراؤن پاکستان ناظرین و حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں ٹھڑی ڈل نے ایک حملہ کر دیا تھا لیکن پاکستان کی منسلی عوام نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے ناظرین و حضرات چند عرب ممالک کی طرح پاکستان کی عوام نے بھی ٹھڑیاں کھانا شروع کر دی ہیں ٹھڑیاں کھانے کے سوکین لوگ اسے خوشکی کا جھنگا کہتے ہیں اور ان کے مطابق جتنی طاقت سمندری جھنگوں میں ہوتی ہے اتنی ہی طاقت ٹھڑیوں میں بھی ہوتی ہے سعودی عرب میں زندہ ٹھڑیاں خریدی جاتی ہیں اور انہیں پکانے کے دو طریقے مشہور ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹھڑیوں کو پانی میں عبالنے کے بعد تیل نے فرائی کیا جاتا ہے اور پھر اپنی پسند کے مسالے ڈال کر کھایا جاتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہیں چاولوں کے ساتھ پکا کر کھایا جاتا ہے افریقی ممالک میں ٹھڑیوں کو خوش کر کے پکایا جاتا ہے اور بعد ممالک میں تو ٹھڑیوں کو سینڈویچ برگر اور مختلف قسم کے شواروں میں بھی ڈال کر کھایا جاتا ہے ناظرینوں حضرات ماہرین کا کیا کہنا ہے ٹھڑیوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے مگر اس سے قبل ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل اراؤن پاکستان کو نیچے دیئے گے سرخ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ناظرینوں حضرات ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹھڑیوں پروٹین سے بھرپور ہیں اور ان میں سکسٹی ٹو پرسنٹ پروٹین اور ستنہ فیصد تیل اور اکیس فیصد مینشم کیلشم آئرن سوڈیم پروٹاسیم اور فارس پورس ہوتا ہے داکٹروں کا کہنا ہے کہ ٹھڑیوں کھانے سے مختلف موسمی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور ٹھڑیوں کیونکہ مختلف پتوں سے غذا حاصل کرتی ہیں اس لیے انہیں کھانے سے جسم کو غذایت ملتی ہے اس سے انسان توانائی اور فرحلت محسوس کرتا ہے جھڑی پوٹیوں سے علاج معالضہ کرنے والے سعودیوں کا کہنا ہے کہ ٹھڑیاں کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے اور یہ کم کے درد کا فعل علاج دی ہے جن بچوں میں افسائی سست ہوتی ہے انہیں ٹھڑیاں کھلائی جاتی ہیں اگر آپ یہ تجربہ اپنے گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو اس سے یہ جان لیں کہ ٹھڑی ڈل کو تلف کرنے کے لیے مختلف حکومتی ذرائعوں سے ٹھڑی ڈل کے اوپر ایک کیمیکل کا سپری کیا جاتا ہے جس سے یہ تلف ہو جاتے ہیں اور چند لوگ اسے پکڑ کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کو پانی میں اوبالنے یا پھر تیل میں فرائی کرنے کے باوجود اس کے اندر سے اس زہر کا اثر ختم نہیں ہوتا اور یہ آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تو میری آپ سے دخوار سے کہ آپ گھر میں یہ تجربہ ہرگز مت کیجئے گا جسٹ کی ویڈیوز آپ کے نالج میں اضافے کے لیے بنائی گئی ہے ناظرین و حضرات اگین پھر آپ سے کہوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی جلچسپ رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے